میں نہیں کہا رہا ہوں کہ پی ڈیوڑی والی کوئی فرشتے ہیں یا کوئی کسی پیغمبر کی اولاد ہیں یہ میں نہیں کہا رہا ہوں اس میں سارے مکس ہیں سارے سب لوگ ہیں ہر ناصل کے لوگ جیسے ہر ادارے میں ہوتے ہیں ہر ادارے میں ہوتے ہیں اچھے بھی ہیں بری بھی ہیں پانچوں گلیاں برابر نہیں ہیں ٹھیک ہے میرے سرویس پر آنے کے بعد روجیوں ہم نے بنائے ہیں تارکول کی ہیں 45 سار ہو گئے ہیں 35 سار ہو گئے ہیں وہ تو آج تک نہیں ٹوٹے اگر کسی جگہ پر ٹوٹ گئے تو اس کی واجہ یہ ہوتی ہے اس کی بھی کئی وجوہات ہیں ابھی آپ روڈ بنا رہے ہیں ابھی جی بی میں روڈ تقریباً تارکول اور ڈسٹرک تک پہنچ گیا ہے یہ جو گلگت کے روڈ بنے ہیں یہ پیور سے بنے ہیں پیور سمال ہو گیا ہے اس میں لیٹس مشینیں سمال ہوئی ہیں اس میں جو ہمارا جو پلانٹ ہے یہ پلانٹ ہی ہمارا صرف 22 کروڑ کا ہے وہ تو بجارے ٹھیکے جائے پرانی ٹکنولوجی اسمال کر رہے ہیں اس لئے ان کے ریٹ بھی کم ہے اس کے ریٹ اچھے ہیں کیونکہ نئے ٹکنولوجی اس کے ڈمپر ہیں پرانٹس ہیں ہم پہ کیا الزام ہے رہے ہیں ہم نے کیا بنایا ہے جو باب دادے کی زمینے وہی ہیں وہ تو عربوں خربوں کی بنایا ہے وہ تو ہر ایک کاجمی پہ الزام ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین آج کے پروگرام رو برو میں جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے گلگت پلتستان کے زلال سطور سے ان کا تعلق ہے اور گورنمنٹ کے اندر تقریباً 35 سال انہوں نے سرویس کی ہے انجینئر بائی پروفیشن میری مراد ہے وزیر محمد تاجبر خان جی ہاں جانا پہچانا نام ہے جو انہوں نے لاسٹ ڈیزگنیشن ہولڈ کی ہے وہ چیف انجینئر پی ڈی 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 گلگت ریجن تھے اور جیسے میں نے کہا کہ اب یہ حالیت انہوں یہ سرویس سے ریٹائر ہو گئے آج ہمارے محمد ہیں بہت شکریہ تاجبر صاحب آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جیسے میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا ہم اپنی فارمیلٹی پوری کریں تو کیسا لگتا ہے آپ 35 سال سرویس کے بعد اب ریٹائرمنٹ کی زندگی دو چار مہینے جو آپ نے گزاری ہے جی سر سے پہلے تو آپ کے چینل کا چوریا آپ نے مجھے آبورچنیٹی دی ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور میں 35 ویرز میں جو میں نے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جی فلکل کچھ ہمارے پاس تاجبر صاحب میں آپ کے بات کر رہا چونکہ آج آپ پہلی دفعہ شاید اگر پہلی دفعہ نہیں تو ہمارے چینل میں پہلی دفعہ آپ آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تلخ سوالات بھی کریں کچھ آپ کے اچھے سوالات بھی کریں تاکہ ہمارے سننے والے بعد میں ہم سے گلا بھی نہ کریں آپ جیسا چاہے کریں مجھے یہ بتائیے کہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا پی ڈگلو ڈی ہے یہاں پر بڑی کرپشن ہوتی ہے بڑے عظامات لگتے ہیں کس حد تک صحیح ہے یہ بات دیکھیں یہ کرپشن کی تو پھر وہ آج کل میں اس سے پہلے کرپشن پر بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو کلے کر دوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اور سب سے آسان کام آپ کو پتا ہے کہ تنقید کرنا کسی پر الزام لگانا تعمت لگانا سب سے آسان کام ہے اس کو پروو کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اپنے اصلاح بہت مشکل ہے اب پی ڈگلوڈی کا جو آدارہ ہے یہ پیلس والی آپ نے پورا اٹیکر دیا وہ میں چاہتا تھا چلیں آپ نے یہ کیا تو کرپشن ایک فیشن بن گیا ہوا ہے آج کل معاشرے میں جیسے پہلے وہ لفظ تھا نا وہ شہید والا وہ شہادت کا جو درجہ ہے لیکن یہ کوئی درگ سے گر گیا کوئی خمبے سے گر گیا وہ اس لفظ کو جس طرح سمل کیا گیا اس طرح آج کل کرپشن کو بھی سمل کیا گیا تو کرپشن جو انسی ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں پی ڈی 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 میں اس میں جو کرپشن آئے جو الزامات لگتے ہیں اگر یہ ٹینڈر جو ہم کرتے ہیں یہ ٹینڈر آپ کسی اس وقت کے امیری المومنین سے بھی کروا لیں اب میں اشارت دی رہا ہوں گا آپ سمجھ جائیں کسی سے بھی کروا لیں جو معاشرے کا بے داگ آدمی ہو جو ماں کی گودھ سے لکھی ابھی تک اس نے کوئی گناہ نہ کیا اس سے بھی کروا لیں اس کے اوپر بھی اس میں بھی پانچ دس اس سے ٹینڈر کروا لیں تو ہم پہ تو الزام لگتا ہے نا اس پہ تو پتھرہ ہو جائے گا تو اب یہ اس سے زیادہ شفاف کیا ہو سکتا ہے اب یہ پہلے پی ڈی 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 میں تو یہ کوانی نہیں تھے ابھی تو پیپرہ آ گیا ہے پاکستان بیڈن ڈاکومنٹس آ گئے ہیں لارجر سمولر اور ہمارا ہر کام ایک کمیٹی کرتی ہے اور اس کے مطابق پری کوالیفکیشن ہوتا ہے پھر پری کوالیفکیشن میں جو شورٹ لسٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا ٹینڈر کولنا ہوتا ہے یہ کام کمیٹی کرتی ہے کمیٹی کے چھ ساتھ میمبر ہیں ایک بندہ دو بندہ کچھ ہنکی فہنکی کر سکتے ہیں لیکن چھ ساتھ ساتھ مختلف ذہن کے لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں اچھا ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ابھی کوئی پری ہوا چاہے ایک کروڑ کا ہے یا دس کروڑ کا ہے یا ڈائی کروڑ کا ہے یہ بیٹھ کروڑ کا ہے اب اس میں ہمارا جی طریقہ ہم اپلائی کرتے ہیں آتے ہیں وہ اپنا اپنے بروشر کے مطابق ان کے نمبرنگ ہوتی ہے نمبرنگ بھی پاکستان انجینی کونسل کی بیڈنگ ڈاکومنٹ کے مطابق ہوتی ہے اور وہ ہونے کے بعد پھر سب سائن کرتے ہیں پھر وہ لارچٹ فائنل اتھورٹی چیف انجینر ہوتا ہے اس کے پاس آتی ہے وہ اس کو منٹرنگ کرتا ہے اگر غلط ہے تو یا کوئی کمی پیشی ہے واپس بیڈ چھٹی کرنے کے لئے اگر وہ سمجھتا ہے کہ بلکو ٹھیک ہوئے تو وہ اپروب کر رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ اس پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں بھارے کو مطمئن کرنا تو وہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے اب پھر اس کے بعد سر اکمیٹ وہ اس کے بعد پھر جاتا ہے گروینسز میں سیکرٹری کے پاس وہ بھی اگر مطمئن ہی کر سکا پھر ہائی کورٹ میں ہمارے جتنے بھی ٹینڈر ہوئے ہیں ہمارے جو بڑے ٹینڈر ہوئے ہیں میگا ٹینڈر وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ گروینسز و عدالتوں میں جانے کے بعد ہوئے ہیں اب اس کے جانے کے بعد ابھی دس بندے پری ہو گئے یا بیس ہو گئے یا آٹ ہو گئے ٹھیکا تو ایک کو ملنا نا صحیح وہ الزام لگائیتے ہیں جن کو نہیں ملتا وہ الزام لگاتے ہیں جو نہیں ملتا جن کو مل جاتا وہ خوش ہوئے ٹھیک ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی سڑک بننی ہے وہ سڑک تو بن گئی اس کے بعد پھر ایک دم اکھڑ بھی گئی تو اس میں بھی کرپشن بونتے ہیں تو یہ کس سطح سے بہت ہو جی وہ تو پھر اب دیکھنے والی کی نظر پر آنا وہ کس نظر سے دیکھتا ہے اب ایک گلاس میں آدھا گلاس پانی پڑھا ہوا ہے جو منفی زین کا آدمی ہے وہ یہ کہہ گا آدھا گلاس کھالی ہے جو پوزٹیو زین کا وہ کہہ گا آدھا گلاس بھرا ہوئے ہیں اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پی ڈی وڑی وڑی کوئی فرشتے ہیں یا کوئی کسی پیغمبر کی اولاد ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس میں سارے مکس ہیں سارے سب لوگ ہیں ہر ناصل کے لوگ ہیں یہ سے ہر دائرے میں ہوتا ہے ہر دائرے میں ہوتا ہے اچھے بھی ہیں بری بھی ہیں پانچوں گلیاں برابر نہیں ہیں باقی ایکشن ہوتا ہے اس کی سکوڑی ثابت ہوتی ہے لیکن وہ 5% 10% ہوتا ہے وہ ابھی آپ کو میں یہ مسائلہ دوں گا میرے سرویس پہ آنے سے پہلے ایک کے روڈ بنے ہوئے ہیں میرے سرویس پہ آنے کے بعد روڈ جو ہم نے بنائے ہیں تارکول کی ہیں پینتالیس سال ہو گئے ہیں پینتسی سال ہو گئے ہیں وہ تو آج تک نہیں ٹوٹے اگر کسی جگہ پہ ٹوٹ گئے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی بھی کئی وجوہات ہیں ابھی آپ روڈ بنا رہے ہیں ابھی جی بی میں روڈ تقریبا تارکول ہاتھ ڈسٹرک تک پہنچ گیا ہے اور ٹھنڈے علاقوں تک بھی پہنچ گیا ہے جہاں بھر پڑتی ہے جہاں پہ 20 20 21 فٹ بھر پڑتی ہے اب یہ جو تارکول ہے یہ دیرہ 2 ٹو ٹاپ آف تارکول ایک ہوتا ہے ہوت تارکول ٹھیک ہے اور وہ جو کولڈ تارکول ہے وہ ایک جو ہم اسمار کر رہے ہیں ہوت کہ لیں یا یہ جو بچومن ہے ایک کولڈ ہوتا ہے کولڈ پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے کولڈ تارکول ہوتا ہے جہاں ٹیمپریچر مائن دس سے نیچے گر جائے اور جہاں بھر پڑتی ہو تو اب وہ اس کی جو کولٹ ہے وہ اس سے فائف ہنڈر ٹائمز زیادہ ہے اگر یہ سپوز یہ اگر پانچ لاکر بیٹرن ہے تو وہ پچی لاکر بیٹرن ہے اتنا فرق ہے تو اتنے قوم کی وسائل ہی نہیں ہے وہ اس کو لگایا جائے تو وہ پھر برف جب پیگلتی ہے تو جب لوگ پانی چھوڑتے ہیں لوگ اپنا بھی تو دیکھیں نا یہ سوسائیٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے اب ہم نے جو روڈ بنائے سپوز گرگز میں بنائے سکردو میں بنائے سٹیٹیز میں اب جگہ جگہ دکانداروں نے اپنی پینے کے لیے نلکے لگائے ہوئے ہیں وہ نلکہ کھول دیتے ہیں کوئی بند نہیں کرتا اور جب پانی یا بارش کا پانی چوبیس گھنٹے سے زیادہ تارکل پر جمع رہے گا تو اس کے اندر ڈس انٹیگریشن شروع رہتی ہے تو اس کی واسے کھڑے پڑھنے شروع رہتے ہیں اور وہ جگہ جہاں پر پانی نہیں جمتا ہے جہاں ہم نے تارکل بنائے ہیں وہ پینتی پینتی سال ہو گئے ہیں ایک یہ 3-4 ڈیکیٹ میں یہ اس وقت پیڈیوڈی ابھی تک 4197 شنگل کلومیٹر روڈ شنگل کمپیٹ کر چکا ہے اور یہ شنگل روڈز ہیں تقریب 4200 4200 کلومیٹر کہہ سکتے ہیں میٹل روڈ میٹل روڈ شنگل روڈ شنگل روڈ شنگل شنگل روڈ اس پر ہم یہ بجری مٹی وگارہ ڈال کے اس کے اوپر ہم یہ روڈر لگاتے ہیں وہ کچھا آپ کہہ ستے ہیں کچھا شنگل روڈ تو اس میں پھر یہ جو روڈ ہے یہ 14 فٹ کے بھی ہے پہلے 11 فٹ کے بنتے تھے پھر اس کے بعد ساڑھے 16 کے ہو گئے پھر ساڑھے 18 کے ہو گئے پھر 18 کے ہو گئے پھر اٹھائیس کے ہو گئے پھر 36-24 فٹ کے ہو گئے یہ ہے اور اور ایک ہزار سات سو بیس کلومیٹر ہم میٹل کر چکے ہیں روڈ ابھی تک یہ جلائی تک کر لیا ہوں گے ایک ہزار سات سو بیس کلومیٹر ایک ہزار سات سو بیس کلومیٹر اس میں بھی یہ ہے اس میں بار فٹ کے روڈ بھی ہیں چودہ فٹ کے بھی ہیں اور سیٹیز میں تو آپ کی پتہ ہے آپ کو روڈ ساٹھ فوڈ ساتر فوڈ اسی فوڈ چوڑے ہوتا ہے یہ بھی شامل ہے اور اس سال بھی ہمارا ہر ڈسٹرک جونسا ہے کیونکہ یہ تارکول کے لیے ورکنگ سیزیں بہت کم ہوتا ہے ہر ڈسٹرک دس کلومیٹر ایک سال میں کر لیتا ہے تو ہمارا سو کلومیٹر ہمارا ہر سال پیڑوڑی والے کرتے ہیں اور ابھی تو پیور مشین میں جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ہم نے کچھ چار سو باسٹ پل بنائے اس میں سے ہمارے دو سو لکڑی کے بریجز ہیں لکڑی کے بریجز میں ہمارے پر سمپلی سپورٹیڈ بریجز ہیں مطلب خالی بیم رکھی اور ٹرافک چلا دی گئے پندرہ پیس پوڈ سپین ہوتا ہے پھر ساتر اسی پوڈ تک ہمارا ہوتا ہے سمپل سپورٹیڈ بٹ رس وڈن بریجز اس کا سپین اسی پوڈ تک ہوتا ہے اور پھر آگیا روپ سسپینشن بھیجزی ہے تو ہمارے پاس آٹھ سو بکے ایشیا کے سب سے لنبے پل بھی ہے ساتھ سو آٹھ سو پوٹ لنبے سکردو میں بھی ہے چاہیے قواردو میں وہ ہی ہے وہ آٹھ سو کوئی پچیس پوٹ لنبے ہیں وہ بھی میری بنائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دو سو باسٹھ ہم نے آٹھ سی پول بنائے ہیں جس میں سے کوئی پچیس بڑے بریج ہے تین سو پوٹ سے لے کے نو سو پٹ تک وید پایل والے اور باقی ہمارے دو سو دو آر سی سی بریج جانگیز کا سپین ایک سو بیس سے لے کے دو سو تک ڈیٹھ سو ایک سو ایسی فیٹ تک ہے یہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چوہ سٹھ ریسٹ ہوسٹ ہیں پورے جی بی میں اور ہمارے ایک سو پانچ وٹ پوری فکیشن پلانٹ ہیں جس سے یہ جو ملوں میں لگا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری ایک سو دو رولر وارٹ سپلائیز ہم پورے جی بی میں بنا چکے ہیں جہاں سے کلین وارٹ مل رہا ہے اور ہمارے ایک سو پانچ وارٹ پوری فکیشن پلانٹ ہیں جیسے یہ جو ملوں میں لگا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تین بڑے وارٹ کمپلیسز ہیں ایک وارٹ کمپلیسز کردو ہے ایک برمس ہے ایک دنیور ہے بلکہ چار ہے ایک دنیور میں بھی ہے اور اس کے علاوہ تین ہمارے میگا بڑے پورجٹ بن رہے ہیں یہ سائی فونک سسٹم کے طرح وارٹ سپلائی کمپلیسز ایک درمندر میں آخری مرائل میں ہے چونتیس کروڑا پیک ہے ایک ہمارا 35 کروڑا پیس اوپر لگ سے پانی لا رہے ہیں اور ایک سیم دنبوداس میں ہے یہ ہنگو میں اوپر سے لا رہے ہیں یہ بھی میگا پورجٹ ہے یہ تین بڑے کمپلیکس ابھی اس سال آئیں گے ایڈی بی میں تین بن چکے ایک بن رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ ہمارا پاس سوال آپ سے پوچھنے کے لئے بہت ہیں اس وقت میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو روک بھی لیں مجھے یہ بتائی ہے کہ 35 سال آپ کے سروس کیا آپ نے ایسے پروجیکس کی ہے جن کے اوپر آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں فخر سے یہ ہم نہیں کیے کتنے پروجیکس کیے کے لئے یہ اس میں یہ ہے کہ میں 3.5 ڈیکیڈ تین چار ڈیکیڈ میں رہا ہوں پی ڈیوڑی میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں پی ڈیوڑی میں آیا تو اس وقت جو بجٹ تھا اس وقت یہ سارے میک میں نہیں بنے تھے اب پی ڈیوڑی کے اندر سے اس کی کوک سے نکل کے چار پانچ میک میں بن چکے ہیں اس وقت ساٹھ کروڑ بجٹ تھا اس کا ڈرورمنٹ ساٹھ کروڑ ساٹھ کروڑ اب وہ اٹھارہ ہر بہت چکے ہیں اب ڈیفرنس دیکھیں نا بہت کتنا فرق آیا ہے اور بڑے بڑے منصوبے آئے ہیں میگا منصوبے آئے ہیں جب ہم آئے تھے تو اس وقت رواج یہ تھا کہ گیارہ فوٹ کروڑ ہوتا تھا فنڈ کی کمی کی پیشن ہوتا تھا سولہ انہی کے ممبر تھے فنڈ بھی بہت پہلے ان کی پاورتی پچیس لاگ پھر پھر پچاس لاگ پھر دو کروڑ پھر دس کروڑ وہ جو فنڈ دے سکتے ہیں تو وہ گیارہ فوٹ کروڑ ہوتا تھے ہم جب گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا کہ گاڑی کا ٹیپ نہیں نکل جائے اب وہ گیارہ فوٹ سے ابھی آپ دیکھیں کہ ان پینتیس چالیس سالوں میں میں پوسٹی پوائنٹیو سے بات کر رہا ہوں بہت جی بی کے اندر بہت شاندار ترقی ہوئی ہے میں آپ کو ایکزامپل دے کے بتاؤں گا حکومت پاکستان نے بہت وجود ہی ہے انہوں نے اس علاقے کی طرف جب ہم آئے تھے گیارہ فوٹ کروڑ تھا ابھی وہ گیارہ فوٹ کی جگہ پہ وہاں پہ ہمارا کوئی بھی روڈ بائیس اٹھائیس فوٹ سے کم نہیں بن رہا ہے سہی سپیسیفکیشن کے مطابق جب ہم آئے تھے سوائے ایک 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 اچھ کے سارے روڈ شنگل تھے شنگل مینز سمپل میٹی شیٹی کو مرابر کیا ہوتا ہے شنگل روڈ بن رہا ہوتا ہے تو اب اس وقت تمام روڈ ہمارے جو بن رہے ہیں وہ اٹھائیس فوٹ کے بن رہے ہیں اور ہمارے تمام ڈسٹرک ہیڈکوارٹر تک روڈ میٹل ہو چکے ہیں پہلے دو ڈسٹرک تھے پھر چار ہوئے ابھی دس ہو گئے ہیں ابھی دس ڈسٹرک تک ہمارے ہیڈکوارٹر تک روڈ میٹل ہو چکے ہیں اور بلکہ بارڈر ایہ تک بھی ہمارے بارڈر لائن تک بھی ہمارے ٹرک جا رہے ہیں اچھا جب میں آئے تھا تو اس کو لکڑی کے پول ہوتے تھے سمپلی سپورٹڈ بریجز لکڑی کے مطلب دو بیم ڈالے ہیں اس کو کہتے ہیں سمپلی سپورٹڈ ٹرس آگیا ہے سمپلی سپورٹڈ کمس ٹرس بریجز اور سر روپ سسپنشن بریجز یہ تھے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا چودہ مند سے اوپر اللاؤڈ نہیں ہے اور فوٹو بھی اتارنا اللاؤڈ نہیں ہے جو پھر آتا تھا اس کو نیچے اتارتا جاتے تھے اب آپ دیکھیں فرق یہ جو پہنتی چالیس ساتھ میں فرق آیا ہے وہ چودہ مند کدھر اور ابھی کلاس سیونٹی کے بریج بن گئے ہیں کلاس ہنڈر کے بریج بھی بن گئے ہیں کلاس مینز ون ٹن صحیح اس اقت اول کے ٹھیکیدار بھی نہیں تھے جو آپ آج ہیں وہ بھی ٹھیکیداروں کے بھی کافی اپگریڈیشن ہوئی ہے اس وقت تو عام لوگ ہوتے تھے ابھی تو انجینئرز ٹھیکیدار بن گئے ہیں کافی چینج آیا ہے تو چودہ مند کے جگہ پہ اب چینج کتنا ہے ساڑھے گیارہ فوٹ کے جگہ پہ چونتیس فوٹ روٹ لکڑی کے پولوں کے جگہ پہ آرسیسی بریجنس اور چودہ مند کے جگہ پہ ساتر ٹن اسی ٹن اور شروع میں یہاں پہ وہ انیس سو چالیس کی بنیوی ویلی جیپ چار فور ویلر چلتی تھی ابھی اٹھائیس ویلرز ٹرالرز آ رہے ہیں کونٹینرز لے کے آ رہے ہیں تو چار پہئے اور اٹھائیس پہئے چودہ چودہ مند اور ساتر ٹن یارہ فوٹ اور چونتریس فوٹ فرق بہت ہو گئے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں آج کل پیشلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ گلگت سٹی کے اندر جس طرح کے روڈ بنے اس کی کیا واجہ ہے یہ کوئی قوالیٹی میں فرق ہے وہ تو آپ حساب دہر ہے سیول انجینرنگ ہر چیز ایسی چیز ہے جتنا ابھی آپ کا پہن یہ دس روپے کبھی ہے بیس روپے کبھی ہے پانسو کبھی ہے دوہزار کبھی ہے دسزار کبھی ہے آپ کی گاڑی ایک لاکھی بھی ہے وہ جو انڈیا میں کیا اس کا نام ہے وہ ایک لاکھی بھی گاڑی ہے جوان میں بھی ایک لاکھی اب گاڑی آپ کی دس کھڑکی بھی ہے تو یہ بجٹ نہیں ہے سوائے یہ فنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا یہ جو ہے اس کی ویٹ کا ہوتا ہے پھر فنڈ کا ہوتا ہے یہ جو گلگت کی روڈ بنے ہیں یہ پیور سے بنے ہیں پیور سمال ہوا ہے اس میں لیٹس مشینیں سمال ہوئی ہیں اس میں جو ہمارا جو پلانٹ ہے یہ پلانٹ ہی ہمارا صرف بائیس کروڑ کا ہے وہ تو بجارے ٹھیکے جائے پرانی ٹکنالوجی سمال کر رہے ہیں اس لئے ان کی ریٹ بھی کم ہیں اس کے ریٹ اچھے ہیں کیونکہ نئے ٹکنالوجی اس کے ڈمپر ہیں پلانٹ ہیں کوسٹلی ہے پیسے زیادہ لیکن چیز اچھی بنتے ہیں چیز اچھی بنتے ہیں مستقبل میں اس طرح کے روڈ بننے کے چانسے ہیں ابھی ہم نے فیصلہ یہ ہی کیا تھا اور یہ اٹری سبجوٹو فنڈ اور جیتے بھی ڈیسٹک ہیڈکوارٹر ہیں اس کے پیور سے بنے یہ ہائی لیول پر فیصلہ ہو گیا ہوئے اس سارے روڈ پیور سے ہی بنیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا گلگت بلتستان میں کس طرح کے کچھ بات آپ نے کی ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس بنتے تھے اب کس طرح کے بننے چاہیے گلگت بلتستان میں ہم بات کرتے ہیں جی وہ گلگت بلتستان میں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا جو ڈیورمیٹ ہوئی ہے شاندار ترکھی ہوئی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے اب جو ایریاز رہ گئے ہیں جو جہاں کام ہونا تھا تو اس میں ایک یہ مجھے پن پوائنٹ کرتا رہا ہے تو اس کو بھی ہم بولتے تھے کیونکہ ہم نے سچ بولنا ہے اللہ نے کہا میں شارق سے قریب ہوں سچ بولو تو میں تو سچ بول بول کے یہاں تک پہنچی ہوں میں نے کبھی کسی کی کوئی وہ نہیں کیا جو ہوتی ہے جو سروسی میں لوگ کرتے ہیں میں تو بس اللہ کی مدد سے یہاں تک پہنچا ہوں یہ کیلگت بلتستان کا جو ایریہ ہے مسائل تو بہت ہے میں آپ کو میجر مسائل بتا رہا ہوں یہ ہے ان کلومیٹرز بہتر ہزار چار سو چھینوے سکیر کلومیٹر ہے اب آپ اس میں حیرانگی کے بات ہوگی آپ لوگ حیران رہیں گے سنکے کہ اس میں بہتر ہزار چار سو چھینوے سکیر کلومیٹر میں سکسٹی سکس پوائنٹ تری پرسنٹ مونٹینز ہیں پہاڑ ٹھیک ہے لیکس گلیشیر بڑے بڑے گلیشیر دنیا کے یہاں پہ ہیں ریور نالے ندی نالے وہ سکسٹی سکس پوائنٹ تری پرسنٹ آف سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ نائنٹی سکس کلومیٹر اب ریمیننگ جو ہے اس میں کہتے ہیں رینج لائنڈز اس میں آ جاتے ہیں آپ کی یہ فورسٹری کے جو ایریاز وہ آ جاتے ہیں اور یہ آپ کے پارکس آ رہے تھے ہیں نیشنل پارکس ایک خونجناب ہے یہ ڈیکلیر کیا ہوا ہے دیوسائی ہے اب یہ اس طور میں ڈیکلیر کر دیا ہے یہ پارکس کے ایریہ ہیں یہ بھی مونٹینز میں ہیں رینج لائنڈ میں آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ وائیڈ لائیف کے بھی کچھ ان کی ہیں ان کے پارکس ہیں جہاں پہ یہ کرواتے ہیں ہنٹی کرواتے ہیں یہ ہے 22.4% باقی کتنا رہ گیا باقی رہ گیا 2.3% اب اس 2.3% میں سے 1.1% is cultivable or cultivated land which are under our use 1.2% جو ہے that is cultivable waste جو بھی بیرند دس اب اس کو اگر آپ کروات کریں سکر کلومیٹر میں 22.000 کو تو 22.496 سکر میٹر کا اگر 2.3% نکالے یہ بنتا ہے 1.667 سکر کلومیٹر مطلب لگا لیں 1650 ایک ہزار سکر کلومیٹر باقی کلومیٹر میں سے صرف ایک ہزار سکر کلومیٹر لائنڈ ہے مارے پاس اب اس کو کنال میں کروات کریں یہ بنتی ہے 32.64.000 کنال یہ جو کنال ہے اس میں سے 16.000.000 کنال جنسی ہے یہ ہے آپ کی لائنڈز cultivated لائنڈ اور 16.64.000 کنال یہ جنسی ہے یہ آپ کا cultivable waste یہ جو داس آباد کرنے ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے داس پیچھے بھی ہیں صحیح ہے آپ کے چلاس جائیں ادھر بھی جائیں ہر ویلی میں ہر ڈسٹک میں کوئی نہ کوئی ہزاروں کنال داس آپ کو خالی پڑے ہیں پھر پاڑوں کے اوپر جائیں اندھر بڑے بڑے داس ہیں بڑے بڑے پرینز ایریاز ہیں یہ ہرالی میں ہے اچھا کھرمانگ میں ہے اسطور میں ہے رحمانپور میں ہے ہر ویلی میں ہے بڑے بڑے داس تو وہ سولہ لاکھ چونسٹ ہزار کنال ہیں ابھی ہم جو ہماری جو جو ہم سولہ لاکھ کنال سے کر رہے ہیں جہاں پہ اب وہ جو ساڑھے سولہ لاکھ کنال بیکار پڑی ہوئی ہے یا آپ سمجھ لیں کہ آٹھ سو سکیلومیٹر میں یوز کر رہے ہیں ساڑھے آٹھ سو سکیلومیٹر ہمارے پاس داس پڑے ہوئے ہیں وہ بیکار کیوں پڑے ہوئے ہیں اب وہاں پہ ابھی انہوں نے محکمہ بھی الگ کیا ہے یہ اپنا واٹر مینجمنٹ کا ایلیگیشن چینل آئے ہیں اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے اس کو آباد کریں اور بھی ان کے پروگرام ہیں افات کا ہے وہ ہیں تو آپ کے آدھا جی بی جس پہ چل رہا ہے آدھا جی بی تو ابھی یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے یہ اگر پانی آگیا تو لوگ بھی وہاں آباد ہوں گے سبزی آئے گی گھنڈوم آئے گی وہ خوشحالی آئے گی علاقے سے ایک یہ اس کے علاوہ یہ جو جو پروجیکٹس ہمارے ابھی جو ہم چاہتے تھے بن جائیں تو اللہ کا فضل یہ ہوا ہے کہ یہ پرائی میسٹر صاحب نے مجردہ گورنمنٹ میں انہوں نے 370 عرب کا پیکیج دے دیا اب جو ہمارے ذہنوں میں پی ڈیوڑی کے منصور پر پڑے ہوئے تھے یہ وہ ہی تھے جو ہمارے ذہنوں میں ہماری کتابوں میں تھے اب دیکھنے انہوں نے تانگیر میں کیکیش ٹو تانگیر جگلوٹ تک سالہ پانچہ رب کا دے دیا اس طرح کیکیش ٹو داریل ریسٹورز تک سالہ پانچہ رب کا دے دیا پھر آپ آجائیں ادھر کیکیش ٹو پر اوپر تک سالہ پانچہ رب کا دے دیا آپ کا دسو ٹو اندر مشناک ٹاور شکر کے طرف وہاں روڈ کی بہت برالتو ویلی میں سفتحال خراب تھی وہ سالہ پانچہ رب کا آگیا پھر ہوایا شکر تھنگ یہ بڑا شورٹ کٹ ہے یہ بن گیا ہے بووینٹ سے ٹو گوری کوٹ اسطور یہ ساڑھے پانچہ رب کا دے دیا وہ ایک مینا پہلے کھولے گا دیور سے ایک مینا بات بند ہوگا یہ سارے روڈ یہ روڈ ایڈمسٹریٹیو ویلی یہ اپروف تو ہو گئے ہیں آپ ملیں گے آپ کے خیال میں آپ کا جو اسطور ویلی روڈ بیس عرب جو اسطور کو بری طرح نظر انداز کیا گیا تھا بیس عرب روپیا یہاں آگیا پچاس عرب عطا باد کے لئے آگیا چھتالیس عرب آپ کا گزہ کہا گیا تو ایک سو چھپن عرب کے پروجیٹ اپروف ہو چکے ہیں اور اسطور کا جو بیس عرب کا ہے اس کی تو ایڈمسٹریٹیو اپروف بھی کتنے سالوں میں آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے میں جو گورنمنٹ کے فیصلہ کی بات کر رہا ہوں ایک نہیں کونسل میں ہائی لیول میں کہ یہ تین سو ستر عرب روپیا ہے انہوں نے جو ڈسٹریبورٹ کیا ہے اپنے حساب سے ستر عرب پانچ پورے ہو گئی پیسے ٹھیک ہے ابھی تک ابھی اس میں صرف یہ میں سی ایم صاحب سے آپ کی چینل کے وساست سے یہ ریکرشٹ کروں گا یہ بہت اچھا کام کیا ہے سی ایم صاحب نے پچھلی گورنمنٹ نے بھی مسلم ریکی تھی اس نے بھی ریکارڈ کام کی ہیں لیکن انہوں نے ان کا بھی ریکارڈ توڑ دی ہے ان کے ایک پرویجن انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا تھا اسی پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں حفیظ صاحب کے دور میں بھی جو فیکٹ افیکٹ ہے سچھک نہیں سکتا ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا تھا لیکن انہوں نے تو جو لائیں فنڈ جو اپروو ہوئے ہیں یہ تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے اس میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لئے یہ بتا دیں کہ یہ فنڈ آتے آتے ان پرویجکس کی مکمل ہونے تک کتنے آپ کے خیال میں آپ چونکہ چیف انجینئر بھی رہے ہیں کتنے سال لگیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری ابھی سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہی ہے ابھی تو میں وہ چینل تو نہیں ہے میں آزاد ہوگیا ہوں ابھی پاپ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے میں جب سٹڈنٹ لائیف میں تھا سٹڈنٹ لائیف کی طرف ہی میں دو مینے کے بعد ایک پرس کانورس کرتا تھا ابھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتایا تھا میں ابھی آپ سے یہ سی ایم صاحب سے میری ریکویسٹ اگر وہ یہ پروگرام دیکھیں گے جتے بھی سیم آئے ہیں سب سے قابل ہیں آپ نے پیپرر پڑھا ہوئے اپنے انجینئر کانسل پڑھا ہوئے اپنے پروگرام کی کورس کی میند کیے سب کچھ لائے ہیں لیکن لانچ کوئی نہیں ہو رہا اس کو لانچ کریں تاکہ لوگوں کے اندر سے استراب ختم ہو پتہ لگے گی کچھ لانچ ہو رہا ہے وہ لانچ ہونے میں بڑی دیر ہو رہی ہے یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ لانچ ہو کہ لانچنگ پیریٹ پھر جا کے کمپلیشن لانچنگ فیس میں آگئے ہیں اب یہاں پہ ان کو تیزی دکھانی پڑھے گی ٹھیک ہے دو چار ٹھے سالوں میں یہ ہوکفلی ہے اگر یہ ٹینڈر ہو گئے تو پھر سب زیادہ بھی ٹینڈر ہو جائے پھر تو پانچ سالوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر ٹینڈر ہو گئے تو جتنا ڈیلے کریں گے پھر ٹائم پیریٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے سوال ہیں جیسے میں نے کہا تھا ہم تھوڑا سا آپ کے سٹوڈنٹ لائیو کی طرف آتے ہیں آپ سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس دوران آپ نے جیلے بھی کٹی کیا وہ تحریکیں تھی جن کا حصت ہے لگر رائیڈز وہ یہ تھا سٹوڈنٹ لائیو میں آپ کو پتا ہے ہر جگہ جا ہر پارڈی میں جاتے ہیں ہمیں وہ تھوڑا سا اس کو احساسی محرومی ہو گئے تھا کیونکہ ہم بھی جیسے میں پڑھتے تھے ہمارے کلاس پھر لوگ بعد میں جا کے ایم این اے بن گئے کچھ فیڈر منسٹر بن گئے اور فیڈر منسٹر بھی ایسے بن گئے کہ وہ جبکہ وہ پڑھائی میں ہماری جیسے تھے بولنے میں بھی ہم ان جیسے ہیں اگر ہم سے آگے نہیں تو وہ بھی ہم سے آگے نہیں تھے تو وہ ہمیں احساسی محرومی پیدا ہو گئے پھر ہم نے یہاں پہ آکے ایک آئینی حقوق کی پاکستان میں جو لگے پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر انجینئرز وہاں کے یہاں کے تو تھے ہی وہ بات میں شامل ہوئے ہم نے ایٹی فائیف میں آئینی حقوق کی صبح کی دہری چلائے ہم نے کہا ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنا صبح بنا ہو آپ کے ساتھ اور کون کون تھے خاص پروجنٹ میرے ساتھ بہت لوگ تھے کوئی پانچ چیس پھر لگے تو جیلوں میں چلے گئے تھے ہم پر ٹرائل ہوا آئینی حقوق کے لئے ہمیں ہم وائد جی بی کے لوگ ہیں جن کو سزائے ہوئیں ہری پور جیل کی ہماری پروپٹی ضبط ہوئیں ہمیں آئینی حقوق مانگنے پہ کوڑوں کی سزا ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے وہ لگے نہیں لگے نہیں اللہ نے بچا لیا کیونکہ ہم حق پہ تھے اور گیارہ پھر گلگت میں سٹائک ہو گئے پورے گلگت کے اندر تین تین چار چار پانچ میں مندلہ گرفتاریاں تھی پھر اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرلز زیاد صاحب اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے اتنے پوراوان علاقے میں سینس ٹیوٹ ان کو بیس بریف کیا گیا تھا اس نے ہمیں چھوڑ دیا یہ وائد مارشل آرڈر تھا جو پاکستان میں ویڈرہ ہوا ہمیں بائزت چھوڑا اور ہمیں کہا گیا جی یہ مسئلہ کشمیر وہ جو ایک وہ مسئلہ کشمیر اس میں رکاوٹ ہے پاکستان اگر اس سے خود اس کو مک کر دے گا تو مسئلہ کشمیر ہے یہ پاکستان آرمی کے ان کا یہ وہ ہے ان کی سوچ تھی ہم اس کو پاکستان کی زمین سے زیادہ بھی لیو کرتے ہیں یہ یہ مس سوچے کہ کوئی ایسی بات ہے تو لیکن آپ دیکھیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے وائنی اکو کا مسئلہ ہوا انشاءاللہ ابھی سنائے بری صبح دے رہے ہیں مل رہے ہیں ملنے والا ہے تو ہم سنتے آ رہے ہیں میں تو 35 سال سے سن رہا ہوں پلوٹیکس کی بات ہو رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ارادے کوئی پلوٹیکس میں آنے کے تو نہیں ہیں مستقبل میں پلوٹیکس میں پلوٹیکس تو ہے عوامی پلوٹیکس کا مطلب کیا ہے فورزے پیپل بائد عوام کی خدمت لیکن یہ پلوٹیکس کے انہوں نے کوئی غلط ترشیر نکال دی ہوئی ہے میں نے 35 سال تک صرف نوگری نہیں کیا میں نے لوگوں کی خدمت ہی کیا یہ پی ریولی خدمت ہی ہے دیکھیں نا یہ اسکیمیں آتی ہیں جہاں پہ لوگ اب بعد میں بچوں کو پکنگ کے لئے جاتے ہیں وہاں ہم اپنے سویر کے ساتھ جا کے وہاں روڈ نکالتے ہیں علیمیٹ لاتے ہیں اور ہمارے جب ہم وہ دو علیمیٹ کے لئے جاتے ہیں جن لوگوں میں ابھی روڈ بن چکے ہیں ابھی تو ان کو ہر چیز بنی بنائی ملی ہے ہمیں پتہ ہم کہاں کا جاتے ہیں ہمارے کئی اوار سیر شہید ہوئے ہیں ہمارے ہمارے کچھ کلی ابھی بھی برادو ویلی میں مشکل میں ابھی بھی مرتے ہیں شاہتے دیتے ہیں تو میں ابھی فارغ ہوں اور سوچ رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ لائیو کا نشا تو ہے نشا تو ہے لیکن نشاہ وام کی خدمت کرتے کرتے بہت ٹھنڈا ہو گیا ہوا ہے خدمت بہت کیا ہے آپ کی ایکسپورٹیس ہے اور اب یہ وقت ہی فیصلہ کر رہے گا ٹائم is the biggest teacher ٹھیک ہے اگر یہ جو مجودہ کیادت ہے اگر یہی صحیح ڈیلیور کر رہی ہے اور اور جیسے کہ ابھی یہ سی ایم صاحب ہے دن رات لگا ہوا کام پہ یہ صحیح ڈیلیور کر رہا ہے تو آپ کو آنے کی گا ضرورت ہے اگر کوئی آگے گھر بڑ ہوگا کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوگی تو ہم پھر آگے آئے ہیں اب ایک آدمی پہلے ہی صحیح ڈیلیورنس نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو ٹائم کافی ہے ٹائم بھی کافی ہے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں تاجبر صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ فلان جگہ پہ علاقے میں گئی ہے یہ سکیم اگرچہ وہاں مطلب نیڈ نہیں تھی تو نیڈ کی بیس پہ چلی جاتی ہیں یہ ڈیولپمنٹ جو سکیم ہے پروجیکٹ ہیں کہ نہیں یہ جو ہمارے ٹرانسپرنسی کی بات کرتا ہوں اور اس طرح توڑی سی ہمارے جو موجود ہے چیفنسٹر نے اپنے تمام امبرانس کو بٹھا کے پلاننگ کے ساتھ جو کٹ ہوتی کی ڈیلیٹ کیا ایڈ کیا جو ایک سلسلہ انہوں نے انٹروڈیوز کروا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشہور کاوت ہے اس کو مطلب دنیا میں پوری دنیا کے لیے کہ جو بہ گئے وہ ہی کٹ ہوں گے تو پہلے جو ہوتا ہے وہی سسٹم میں کھل کے بات نہیں کروں گا جو بہ گئے وہ ہی کٹ ہوں گے یہاں بھی سسٹم ایسا چل رہا ہے تو اس نے ابھی جو پہلے بجٹ تھا وہ تیرہ عرب کا تھا ابھی بجٹ یہ ہمارا ہوگی ہے اٹھارہ عرب کا 48 عرب مینٹیننس کا ہے جی بی کا بجٹ 66 ملین روپیس ہے کافی بڑی ہے اور پھر یہ جو ایس ڈی بی میں یہ تین سو ستر عرب کے پوزٹ آئے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا اکنے کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ستر عرب سرانہ دیں گے تو ایک سو پانچ عرب کا بجٹ آیا ہے سکیما صحیح جگہ پر لگتی ہیں ہاں سکیما کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے خامی محسوس کی جو ہماری پھر اچھے جو میمبر تھے بات مان جاتے تھے جو زردی تھے پھر وہ میوزک جلتا رہتا تھا وہ یہ کہ ہوتا ہی ہے کہ سپوز جو دنیا جتنے بھی ہمیں فنڈ دے رہی ہے یا جو ادارے دے رہے ہیں یہ انجیورز دے رہی ہے یا شیٹر گورومنٹ دے رہی ہے اور جو اس کا اصول بھی ہے فنڈ کی یوز کرنے کا یہ گورومنٹ بنی ہے عوام کی اس کا میس یوز تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے ہاں ہوتا ہی ہے کہ پرائیٹیز پی ڈی وڈی کے انجینورز کو دینی چاہیے اور وہ پرائیٹیز بھی جو ہے اس پر سائٹ ہونی چاہیے جو ہے ہم ہے ہم اب یہ ہو گیا رہا ہے کہ سپوز دو ویلی میں میں ساتھ کیلئے بتا رہا ہم ایک ویلی ادھا جا رہی ہے ایک ویلی ادھا جا رہی ہے اس کا بھی بیس کلومیٹر مونٹ روڈ ہے اس کا بھی اس کی دے گا اس کی نہیں دے گا یہ ایک یہ لیکن سارے میڈلیں اسے نہیں کرتے ایک کا دلکہ ایسے کرتے ہیں جو اس کی تاثب کی اینک سے دیکھتے ہیں اپنے میمبروں میں جو بھشیار ہوتے ہیں وہ ادھر دیتے ہیں تاکہ ان کو دو تاکہ یہ مجھے میں ان کو بھی اپنا لوں یہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں یہ it is very unfair ٹھیک ہے وقت چونکہ کافی محدود تھا لیکن ہم کراس بھی کر گئے ہیں ایک سوال آپ ایک انفلینشل فیملی صاحب کا تعلق ہے آپ کے والد صاحب علیگرد یونیورسٹری کے اللل بی گولڈ میڈلیسٹ آپ کی بڑی بہن فرس گلگت بلتستان کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر پلس فرس گورنر شما خالد مرہومہ اسی طرح آپ کے انکل کرنر لٹائر یاکوب فرسٹ ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور بھی بہت سارے اس میں ہیں کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ خود ایک بڑے انفلینشل ممبر فیملی کے ہے کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ بہت سارے جو آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں بعض اوقات اسی وجہ سے آپ لوگ کلیر ہوتے ہیں دیکھیں الزام تو آپ کے جب ہوا چلتی ہے وہ تو انسی طرح پر لگتی ہے نا نیچے والے پر آکے مٹی کرتی ہے اوپر سے بس کیا پر کیا الزام ہے ہم نے کیا بنایا ہے جو باپ دادے کی زمینیں وہی ہیں وہ تو عربوں خربوں کی پر بنائی ہے وہ تو ہر ایک کازمی پر الزام ہے یہاں پہ ابھی میرے پاس گرگت میں ایک سکریر انٹ زمین نہیں ہے وہ جنہوں نے مانگی تھی میں دے چکا ہوں ٹھیک ہے وہ میرے پاس وہی اسطور میں میں نے اپنے وہی پتھر کا گھر بنایا ہے اسلامباد یہاں پہ اپنی وائف کی زمین بیچی تھی تین کروڑ پینتاریس لاکھ سابر رسین کو گھر بھی ادھر ہے زمین بھی ادھر ہے تاجور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیب والے سرکاری ملازمین کو اور خاص طور پر پیڈوڈی والوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خواہرانا دیکھیں نیب ایک پاکستان نیبر پی کے زمین دارہ دارہ ہے اور اس کا جو میری ڈیٹ ہے نیشنل کونٹیپلیٹی پیورکا وہ یہی ہے کہ جی ملک کی جو جو دولت ہے لوٹی بھی اس کو واپس لائے جائے تو وہ اپنے میری ڈیٹ کے سام سے لوگ جاتے ہیں شکایتے لے کے اپنا نیشنل ریڈی کارڈ لے کے جاتے ہیں شکائدہ کرتے ہیں وہ نیب آرکت میں آہائتے ہیں شکایت کے اوپر شکایت کے اوپر آرکت میں آہائیتے ہیں اگر وہ کمپلینٹ ویرہیفکیشن کرے تو وہ ختم کرتے ہیں تو وہ وہ انکواری اور کرتے ہیں تو انکواری ہیں انکواری رائی کرے اگر انکواری کرے تو اس کا مطبع یہ نہیں کہ انکواری کرے کہ 삼em لیاں Pun рудہ اگر تصالی کے لئے انکواری کر کے اس کے بعد اور یہا رائٹ مجھے بھی ہے میں بھی جانتا ہوں ہم بھی جا سکتے ہیں کوئی شرائدی گرد لے کے کسی کی خلاف جسے جو میں تنگ کر رہا ہے لیکن یہ غلط غلیز کام ہم کرتے نہیں ہیں اور وہ نائب جن سے وہ ذمہ دار رہا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں انکوائری کا مطلب ہے انکوائر کرنا تو یہ کوئی ملزم تو نہیں ہے نا الزام ہے نا سب سے آسان کام ہے کسی پر الزام لگا رہا ہے سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے تو لوگ لگاتے ہیں ابھی آپ کا ٹینڈر ہو رہے ہیں بیر بیر پچی پچی اسی اسی بندے پھر کوالیفائی ہوتے ہیں تو ایک کو ملتا ہے نا تو باقی تو چاہتے ہیں الزام جنسہ ہے وہ پھر ثابت کرنا ہے الزام لگانا آسان ہے ثابت کرنا ہے ثابت کرنا مشکل ہے تجور صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے کون کو جی جی بالکل یہ میسیج میں نے دینا ہے یہ میں گھرگت بلدستان کے بزرگوں کو اور گھرگت بلدستان کے اپنے دوستوں کو اماؤں کو بہنوں کو اپنے کولیگز کو اپنے بیٹوں کو میں یہ واشغاف الفاظ میں صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھرگت بلدستان میں آپ امن قائم رکھیں اور امن کے لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ ابھی گھرگت بلدستان کو بھی بنے ہوئے چوتر سال ہو رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہے یہاں کون اچھے کون بھرے وہ لوگ جو امن کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ آگے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ امن کے بات کیے وہ لوگ اور وہ لوگ جو امن کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے یہاں مسائل پیدا کرتے رہے ہیں اور پچھلے جو دور میں آپ نے دیکھا کیا حالات خراب ہوئے تھے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں فتنہ و فساد پلان چاہتے ہیں اور ہمارے جی بی کا جو امن ہے اس کو انہوں نے بہت خراب کیا جو ماشاءاللہ آج بہت تشریح حالت پہ ہے اور وہ لوگ جو امن کے دائی ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہیں حمدرد ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے امن میں رکھ رہے ڈالائے آپ ان پر نظر رکھیں وہ اور ہم میں کسی چیز کی کمی ہے ابھی آپ آج گرگت بلدستان میں آ جائیں تو یہاں پہ یہ بہتر ہزار چار سو چینوے کلومیٹر میں ہمارے پاس گرگت میں آٹھ ہزار میٹر سے اوپر بڑی ورڈ لیول کی چوٹی ہیں ہمارے پاس جی بی میں اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو فائف ہنڈرڈ سے زیادہ لیکس ہیں اور یہاں پہ موسم دیکھیں آپ چار موسم ہیں اور پھر آپ ورائٹی دیکھیں آپ گرگت بلدستان میں صرف میں سٹوڑ ڈسٹرک کی بات کروں گا یہ ایسی ورائٹی ہے جو کئی ملکوں میں بھی نہیں ہوتی ہے آپ منی ملک میں جون میں جولائی میں دو رضائی لے کے بندہ وہاں پہ ہٹر چلا کر سوتا ہے اور جبکہ بوجی میں وہاں پہ فورٹی سیسٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے ایک ڈسٹرک کے اندر ہی دو موسم دیکھیں آپ تو کتنی ورائٹی ہے ہمارے جی بی کے اندر اسی طرح آپ دیکھیں کہ گیمز میں آ رہے ہیں گیمز میں ہمارے جو پریئرز ہیں یہ پاکستان لیول بلکہ ورڈ لیول پہ آ چکے ہیں آپ ہونزہ سے آنیتہ کریم تھی اس نے یہ ایم ایم اے میں جوڈو کراٹی میں ورڈ لیول کا اس نے ٹیٹل جیتا اور اس کے علاوہ کرکٹ میں ہمارے لوگ بہت آ گیا ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ فورن کمپنیز ہیں یہ باہر سے ان کو بھیجتے ہیں منٹینرز کو وہ ان کو کرون روپے دیتے ہیں یہ کیٹو اور نگا پربت پہ چڑھنے کے لئے اور وہ کچھ چڑھ سکتے ہیں کچھ نہیں چڑھ سکتے ہیں ان کو سپانسر کیا جاتا ہے ملین آف روپیز میں جبکہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو حسن ستبارہ تھا محمد علی ستبارہ یہ ویڈاوٹ آکسیزن چڑھ گئے اور ان کی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ کمال نہیں ہے یہ ورڈ لیول کی باتے کر رہا ہوں پھر آپ باکسنگ میں دیکھ لیں باکسنگ میں بھی ہمارے لوگ بہت آگئے ہیں ورڈ لیول پہ آگئے ہیں اب ہی آپ آجائیں پھر فوٹبال میں دیکھیں ہونزہ میں سب سے دنیا کی ہائیست ایٹیچوٹ پہ لیڈیز نے فوٹبال کھیلا جو پوری دنیا میں نہیں کھیلا گیا کرکٹ میں ان کا نام پیدا ہوگا ہے پھر آپ پولو پہ آجائے دنیا کی فریسٹائل پولو جی بی میں کھیلی جاتی ہے دنیا میں کئی نہیں کھیلی جاتی آپ پھر دیکھیں آپ میں کیا کس چیز کی کمی ہے ہمارے جو آفیسر تھے وہ ابھی گریڈ بائیس تک پہنچ گئے ہیں ہمارے آرمیوں میں دو جنرل بن کے ریٹائر ہو گئے ہیں اس کو تین انفنٹری کے ہمارے جنرل ہیں جی بی سے ہمارے اس وقت پاکستان میں بے شمار ڈیپٹی کمیشنرز ہیں کمیشنرز ہیں ایس پیز ہیں اور ہمارے علماء میں بھی ہر مکتبے فگر میں بہترین دنیا کے علماء ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پولٹیشن بھی بہترین دنیا کے پولٹیشن ہیں اور صرف ایک یہ چیز تھی کہ ہمیں احساسی محرومی تھا کہ ہمیں لیگر رائٹ نہیں ملے تھے وہ بھی آپ دیکھنے ابھی سننے میں تو آ رہا ہے مل رہے ہیں اس پر بہت کام ہوا ہے اور we should love پاکستان ہمیں پاکستان سے بہت کچھ ملا ہے اور ہمارا احساسی محرومی تقریباً ہر فیلڈ میں ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کی قریب ہے لیکن لیگر رائٹ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک چل رہا ہے یہ مسئلہ لڑکا ہوا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہر آنے والی پارٹی نے ہمیں کچھ نہ کچھ دیا عیو خان نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا پھر اس کے بعد جنرل زیا کا دور آیا اس میں کچھ گلگت بالتسامیں کالے بادل تھے اس کے دور میں اس کے بعد پھر جنرل مشرب کا دور آیا اس میں بہت کچھ ہمیں ملا پھر پیورٹ پارٹی کا دور آیا اس میں بھی بہت کچھ ملا مسلم لیگ کے دور میں بھی فنڈ بہت آئے پارٹی نے گرگرد بلتستان کا خیال رکھا ہے اور موجودہ ابھی یہ جو ہماری اس کا حکومت ہے پی ٹی آئی کے اس میں بھی گرگرد بلتستان کو ڈیولمنٹ میں تین سو ستر عرب روپے کا پیکج دیا گیا ہے سلانہ ستر عرب روپے ہیں انہوں نے دینا ایس پر دیر کمیٹمنٹ ان دا ہائی لیول ایکنک کمیٹی اور پھر ہمیں امید ہے کہ یہ ان کے ہاتھ ہی شایدی مسئلہ ہمارا لیگرد رائٹ کا حل ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں جو بھی جو پارٹی بھی گرگرد بلتستان کو لیگرد رائٹ دے گی وہ اس کی موسن ہوگی وہ کمال کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ کہوں گا کہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ہر چیز میں ماشاءاللہ خود کفی ہو چکے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے صرف ایک چیز کی کمی ہے وہ کمی ہے اتحاد کی یہ اتحاد جیز میں ہو گیا تو آپ کو جو آپ کے رائٹس ہیں وہ ائرپورٹ پہ آکے لاکے دیں گے پاکستان سے آپ کو ہر چیز اتحاد پر منصر ہے آپ اندر اتحاد پیدا کرے یہ جو بیچ میں فتنہ فساد پھلاتے ہیں شیعہ سنی شین یشکن گرگتی بلتی لوکل نون لوکل یہ سب یہ سب ان کو آپ کے علاقے سے محبت نہیں ہے ان کو ڈالر سے محبت ہے یہ ڈالر کی پیناوار ہے آپ ان پر نظر رکھیں اور اپنے اندر اتحاد قائم کریں انشاءاللہ.. اللہ تعالی ہمارا ہمی نصر ہو اور ہمیں بیے ہمارا حصہ ہو معلومی بھی مجھو مید ہے انشاءاللہ toilet ختم ہو جائے گا شکریہ میرام کیاری مزید بہت روگرام آپ نے دیکھنا کہ ب qualifications جیسے ہوتی جیسے اللہ حافظ